السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک بہت ہی امپورٹن ٹاپک کہ آخر ہندوستان میں بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا یہ لوگ ایک خدا واحد کی عبادت کرنے والے لوگ بت پرستی کی طرف کیسے آئے یاد رہے جیسا کہ ہم نے آپ سے پچھلے درش میں کہا تھا کہ حضرت نو علیہ السلام کے تین بیٹے خام سام اور یافذ سے انسان آگے پھیلے نو علیہ السلام نے اپنے تینوں بیٹوں کو دنیا کی آبادکاری کے لیے حضرت کا حکم دے کر انہیں مختلف ڈائریکشنز میں روانہ کیا سام بن نو یہ اپنے والد بزرگوار کے سب سے بڑے بیٹے تھے ان کے بیٹوں کی تعداد نائنٹین نائن تک پہنچتی تھی جن میں ارشد ہے، ارفخشد ہیں، کینود ہیں، یود ہیں، عرم قبطہ ہیں، قہتان ہیں یہ بڑے بڑے مشہور لوگ ہیں پھر ان سے آگے عرب کے بڑے بڑے قبائل نکلے اور پھر حضرتِ حود علیہ السلام، حضرتِ صالح علیہ السلام، حضرتِ ابراہیم علیہ السلام یہ اپنا سلسلہ نصب ارفخشد تک پہنچاتے ہیں ارفخشد کا ایک بیٹے ہے کیمورس، شہانِ عجم، یہ ان کے مورسِ عالی ہیں کیمورس کے پھر آگے چھے بیٹے ہیں جن کا نام ہمیں سیامک، عراق، فارس، شام، تورہ اور رمغان ملتا ہے یہ سب جہاں گئے وہ جگہ انہی لوگوں کے نام سے موصوم ہو گئی اور وہاں انہی کی اولاد آباد ہو گئی بعض کا خیال ہے کہ نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام عجم تھا دنیا میں تمام عجمی انہی کی اولاد ہیں پر یہ قول بہت ہی ضعیف ہے اور بہت ہی کم جگہ ملتا ہے کیمورس کے سب سے بڑے بیٹے سیامک کے بڑے بیٹے کا نام ہوشکت تھا اور تمام شہانِ عجم، یز جرد تک اس کی اولاد سے ہیں جہاں تک یافس بن نوح کا تعلق ہے تو مشرق اور شمال کی طرف گئے اور وہیں آباد ہو گئے ان کی پھر بہت اولاد ہوئی ان میں پھر مشہور ترک تھے اور ترکستان کی تمام قومیں مغل، ازبک، ترکمانی، سارا کچھ پھر ان کی اولاد تھے پھر یافس کے دوسرے بیٹے کا نام چین تھا یہ ملک چین انہی کے نام پر ہے اور تیسرے بیٹے کا نام آردیس ہے اس کی اولاد پھر شمالی ملکوں کی سرحد پر بہر ظلمات تک آباد ہوئی اہلِ تاجک، غور اور سقلاب اسی کی نسل سے ہیں یاجوج، ماجوج بھی انہی کی نسل سے ہام بن نوح یا اپنے باقی دونوں بھائیوں کی طرح ہام بھی اپنے والد صاحب کے نوح علیہ السلام کے کہنے پر یہ بھی مختلف ڈائریکشنز میں گئے جنوبی حصے میں پہنچے اور یہاں سکونت اختیار کی ان کے پھر آگے چھے بیٹوں کا ذکر ملتا ہے ہند، سند، حپش، افرنج، حرمز اور بویا ان سب بیٹوں کے نام پر ایک ایک شہر آباد ہوا جن میں سند وہ علاقہ ہے جو ہمارے ہاں ہیں جس میں پھر آگے تھٹا، ملتان یہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے آباد کیے جبکہ ہند نے ملک ہندوستان کو رہنے کے لیے پسند کیا پھر ان کے آگے چار بیٹے ہوئے پورب، بنگ، دکن اور نہروال جو علاقے آج کل ان ناموں سے موصوم ہیں وہ انہی کے آباد کیے ہوئے پھر آگے دکن کے تین بیٹے ہوئے مرہت، کنہڑا اور تلنگ آج تک ان کی اولادیں دکن میں قوموں کی صورت میں آباد ہیں جہاں تک نہروال کا تعلق ہے جو ہند کے ایک بیٹے ہیں پھر ان کے آگے تین بیٹے ہوئے بھروج، کمبال اور مہراج ان تینوں کے نام پر بھی مختلف شہر آباد ہیں اور پھر ان کی آگے نسلیں چلتی ہیں اور جہاں تک ہند کے بیٹے بنگ کا تعلق ہے تو بنگ کی بھی آگے بہت اولاد ہوئی جنہوں نے سرزمین بنگال کو آباد کیا اور وہاں پر سکونت اختیار کی جبکہ ان کے سب سے بڑے بھائی پورب ان کے ہاں فورٹی ٹو بیٹے ہوئے جن کی اولادیں اس قدر بڑھیں کہ انہیں اپنے خاندان میں سے ایک شخص کرشن کو اپنا فرما روا منتخب کرنا پڑا کرشن کے اہد حکومت میں بعض سناعتوں کا قیام عمل میں لائے گیا اور تقریباً دو ہزار گاؤں اور قصبیں آباد ہوئے اس کے پھر آگے تھرٹی سیون بیٹے اور اہد حکومت فور ہنڈرڈ ایئس تک رہا کرشن کے بعد اس کا سب سے بڑا بیٹا مہراج یہ حکومت میں آیا اور اسی نے ملک کے نظم و نسق کو احسن طریقے سے انجام دینے کے لیے اپنی ریایہ کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا لوگ لکھنے پڑھنے کی طرف راغب ہوئے اسی کے ایک سپے سالان کی وجہ سے موسیقی کو ملک میں فروغ حاصل ہوا سات سو سال کی عمر میں زمام حکومت اپنے بیٹے کشوراج کو سونپ کر یہ ملک عدم کا راہی ہوا کشوراج نے دو سو بیس سال تک حکومت کی اس کے بعد منیرائے یہ اقتدار میں آیا منیر نامی شہر اسی راجہ کے دور کی سوغات ہے ایک لڑائے کے نتیجے میں قلعہ حکومت راج سورج کے سر پر ٹھیرا اب کیونکہ نو علیہ السلام کے پوتے ہند نے اپنے بزرگوں کو ایک خدا کی عبادت کرتے دیکھا تا لہٰذا وہ بھی توہیست پرست ہی رہے اور آگے اولاد بھی کئی نسلوں تک اسی طرح چلتی رہی مہراج کے زمانے میں ایک شخص ایران سے ہندوستان آیا اور اس نے یہاں کے لوگوں کو آفتاب پرستی یعنی سورج کی پوجہ کی تعلیم دی جسے پھر کافی شہرت پلی راجہ سورج کے زمانے میں چھار کھنٹ کے کوہستان کا ایک برہمن جو جادو ٹونے وغیرہ میں بڑی مہارت رکھتا تھا راجہ کے دربار میں آیا اور بہت رسوخ خاصل کیا اس نے راجہ کو بدپرستی کی تعلیم دی اور یقین دلایا کہ جو شخص کسی بھی شخص کی شبی بنا کر اسے پوجے گا وہ سیدھے راستے پر ہوگا لہذا بادشاہ کی دیکھا دیکھی رعایہ نے بھی اپنے بزرگوں کی مورتیاں بنا کر انہیں پوجنا شروع کر دیا خود راجہ نے بھی دریائے گنگا کے کنارے کونج نامی ایک شہر آباد کیا تعمیر کیا وہاں بدپرستی شروع کر دی کیونکہ اس کا دارالسلطنت بھی تھا لہذا وہاں کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام ہندوستان میں بدپرستی کی جانے لگی اور بدپرستوں کے مختلف گروہ بن گئے جن کی تعداد نوے تک پہنچ گئی راجہ تو دھائی سو سال کی عمر میں مر گیا لیکن ہندوستان میں یہی بدپرستی آج تک جاری ہے ہندو قوم جو آج کرونوں دیوی دیفتاؤں کے قائل ہیں یہ تمام حقائق ہندوستان کے عظیم اور مستند مورخ ملہ محمد قاسم ہندو شاہ المعروف فرشتہ کی کتاب تاریخ فرشتہ سے ماخوز ہیں اور بعض نکات پھر اور مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں تو معلوم کیا ہوتا ہے کہ جب نظریہ پاکستان سامنے آیا تو ہندو نے کہا کہ ہندوستان میں تو ہم بدپرست رہتے ہیں ہم ہی سناتن والے ہیں اور یہ ہمارا ہے اصل میں اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ تمام کی تمام زمین ان لوگوں کی ہے جو ایک خدا واحد کی پرستش کرتے ہیں یعنی جس عقیدے پر آج مسلمان ہیں یہ وہی عقیدہ ہے جس کی تعلیم نو علیہ سلام نے دی ان کے بیٹوں نے دی ان کے پوتوں نے دی اور تمام دنیا میں یہی معاملہ رہا لہذا ہندووں کو اپنے غیر معقول عقیدے کی اصلاح بھی کرنے چاہیے جس کی بنیاد ایک شخص نے صرف بادشاہ کے دربار میں رسوخ حاصل کرنے کے لیے ڈالی تھی ہندو قوم کو چاہیے کہ وہ قرآن میں پیش کی گئی شرک کی قباحت پر غور کریں اور اپنی آقبت کو اپنی آخرت کو سمارنے کی فکر کریں